اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرمی حسد تھا جو تکبر میں بنا جو اس نے کہا نا خیرم منہو خلقتنی من نار و خلقتو منتیم تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے بلیس کو تو اس دنیا میں حسد نہیں ہوگی پھر حسد ہے بوگز ہے یقینہ ہے اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسائب دینے ہوتے ہیں اس کی پیچھے کچھ حکمت تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے سب کو میری قوم بیٹھی ہے میرے لوگ بیٹھے ہیں بڑا انسان کی زندگی رولا دینے والا سفر ہے لوگ ہستے ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے پتر جدوں تو وڈا آئے گا نا تو انہوں چپ لگ جائے گی then you're gonna grow up you're gonna get quiet اور واقعی یہ چالیس کے پاس پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریبا اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان چپ کرا دیتی ہے انسان اور لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا تو اس ساری زندگی کے سلسلے کی بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیق دینے سے اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہو تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی سارا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں میں سٹریٹیجیٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندنے والی چیزیں پڑھا دوں انڈ توکل ہی ہے انڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس اس لئے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں انڈ میں میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے انڈ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس کیا غام ہے میرے یارو میرے دوست کیا غام ہو گیا اللہ تو ہے انہ ساتھ تو یہ زندگی ہے اس کے اندر ہماری قوم ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے اور ہمیں بھی افیشل ہی نہیں سکھایا گیا کہ لائف is the test کنفت دنیا کا انہ کا غریب ہو آبیر اس سے ہمیں فیکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا افسانوں میں ڈال دیا گیا تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرسو کرنے گئے اور جب ہم بلینڈڈ کریئر سیلف انڈیورنس کیسے بڑھتی ہے پرسیسٹنسی کیسے بڑھتی ہے پرسیویرنس کیسے بڑھتا ہے اور آپ کے اوپر وہ ازمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا ان کے اوپر طفان بھیج دی ہے ہم نے ان کے اوپر بلائیں بھیجیں ان کے اوپر پھر زرر اتنے زرر اور نقصان ان کو پہنچ زمینہ ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی حتی یکول الرسول واللہزین آمن اماہو نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی مطا نصر اللہ اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے اے اللہ آسمانوں سے تیرا اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے دی کہ زندگی میں یہ ازمائشیں ہونی ہیں زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکہ زیادہ لگتا اور اسی میں ہم غیر شریح حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کرتے ہیں بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ تو اللہ کہتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اللہ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف پوزیٹیوٹی کی طرف ریکٹیفیکیشن کی طرف توبہ کی طرف انعابت کی طرف بیٹرمنٹ کی طرف ڈیولپمنٹ کی طرف تو پہلا اصول جو اللہ تعالی انسان کو ہلاتا ہے نا اور اس کو وہ ٹچ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے نری گیٹس شیکن بائی سمتھنگ اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو پرقی کے رستے پر ہو ڈیولپمنٹ کے رستے پر ہو پروجیکٹ پلاننگز ہو دنیاوی مسائل ہو یا پیور دینی جنگیں بھی ہو حکومتی سطح پر ہو جزوی مسئلے ہو کلی مسئلے ہو انسان ہونے کی احسیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واؤک کرنے ادھر ادھر اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا مقصد اس کی زندگی کی سائکولوجی کو ڈاؤٹفل کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا تو سسٹم میں اگر منٹرز اور اچھے احساس اور علماء موجود ہوں اور ہیں بھی وہ ہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ مراد ہے اس سے لَا اللہم يرجعون تاکہ وہ لوڈ جائیں آگے سے اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام بھی کہتا ہے وَلَا قَدَرْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي أُمْمِنْ ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجایا آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اَخَذْنَاهُمُ الْبَعْسَا وَالذَّرَّ ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی ہم نے ان کے پر عزمائشیں بلائیں بھیجی اوبسٹیکلز بھیجی اوبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں لَعَلْهَمْ يَتَذَرَّعُونَ تاکہ ان کے ننہ وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گریفک ہے نا آدزی اور ہیمیلیٹی والا وہ واپس قائم ہے لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچھے مقام سے حتیٰ یا تی اگل یقین اس حد تک کہ موت آجے گی انسان تو انسان جب ایک سٹیشن گور کرتا ہے چار سال کا ہو تین سال کا ہو دس سال کا ہو چھے سال کا ہو چھے مہینے کا ہو جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں دینڈ پڑھتے ہیں اس کی نفسیات کو دینڈ پڑھتے ہیں کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہیں جبن آجاتا ہے کہیں بزدلی آجاتی ہے کہیں کنوت بن جاتا ہے کہیں ڈپریشن آجاتا ہے کہیں وہ فراؤن بن جاتا ہے کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں فائضہ فرق تا فانسہ ویلہ ربی کا فرق تو ایک پروسس سے گزرے گا نا ٹرن بیک کریں اپنے آپ کو نیوٹلائز کریں تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسسس سے گزرتے ہوئے اللہ اس کا خیر خواہ ہے انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے نا جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل پر ان مقاموں تک ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ ان کے رستے میں پروبلمز لاتا ہے تکلیفیں لاتا ہے روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے تاکہ اس کی جو پزل سولونگ ہے نا کائنات کی اس کا دماغ کھولے آگے سے کوئی بات سمجھ نہیں آرہی یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں مگر کوئی ہائر اینڈ میں فیرون بن جاتا ہے اور کوئی لور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسس سے چار سال کا ایک فیز گزارا امریکہ میں گزارا دبائی میں گزارا آپ کے سعودیہ میں گزارا پاکستان میں گزارا انڈیا میں گزارا کہیں بھی گزارا اس کے جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتا ہے ان کا پرسیپشن بدل جاتا ہے ان کی سوچ بدل جاتا ہے ان کا مزاد بدل جاتا ہے اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا مسکراہت ہی نہیں ہے چیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کچھ لوگ ہس رہے ہیں اہمیں ہی مسخرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد ان کے مزاج میں یہ غیر سنجید کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجید تبسم تھا مزاد بھی تھا مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے کچھ لوگ گزرتے ہیں ایسی چپ لگ جاتی ہے ان کو بول ہی نہیں پاتے اسٹیشن کی ہیٹ زندگی کی پہلا بچہ ہوا میں سب سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں اولاد ہوئی بچے پالے مزاج بدل گیا بزنس کیے ایکسپینشن کی اسٹیشن سے گزریں اس دور کے بیچ میں جو بھی مزاج بدل گیا کمال لانے کا طریقہ کاری یہی ہے کہ شخصیت نورمل رہنی چاہی تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ٹینڈ پڑھتے ہیں لوگوں کی باتیں تنقیدیں اپنا آپ اپنے اندر کی اونچ نیچ ہائز ان لوز یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے سوچ بدلتا نیگٹیوٹی آتا ہے غصہ آتا ہے ایجیٹیشن آتی ہے ایگریشن آتا ہے مزاج آتا ہے انسان غم آتا ہے تکلیف آتی اللہ کیا کہتا ہے میں اس لیے جب تُو سٹینڈر سے ہٹ کے اپنی پرسنیلٹی اور مائنڈ بنائے گا نا کسی زندگی کے مسئلوں سے گزر میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں میں تجھے واپس لے کے آن چا کر کے چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا یا چھوٹی تکلیفیں دوں گا تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جا گئے یہ چیز تو غلط کر رہا ہے اس لیے تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تُو اس جیت کو آنر نہیں کر پا رہا تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو تُو اس شکست کا حق نہیں ادا کر تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا رہا تو غلط سمت میں چلا گئے